دوستو میں ہوں آمیت فیجیو تھرپیس آج ہم بات کریں گے کمر درب کے بارے میں کمر درب سے پہلا جو اپائے ہے آپ ایک چمچ میتھی دانا لیجئے اور دو چمچ سرسوں کا تیل لیجئے اس میتھی دانے کو تبے پر گرم پیجئے جب تک کی میتھی دانا کالا نہ ہو جائے جب میتھی دانا کالا ہو جائے اسے کسی برتن میں چھان لیجئے پھر اس تیل سے مالس کیجئے دوسرا اپائے آپ پندرے لہسون کی پتی لیجئے اور ایک ادرک کا ٹکڑا لیجئے ان دونوں کو پیس کر ان کا پیسٹ بنا لیجئے پھر اس پیسٹ کو کمر پر لگائیے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی پانی گرم کیجئے اس پانی میں گرم پانی میں توول ڈالی نچوڑ کا اس پیسٹ کے اوپر رکھیں اس کو ہوا نہیں لگنے دیں دس منہ تک لگا رہنے دیں پیسٹ تیسرا اپائے ہے آپ صبح اٹھ کر پانچ لہسون کی پتی کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت آرام ملے گا اگلا اپائے ہے آپ ایک کپ دودھ لیجئے اس میں آدھا چمچ حلدی ڈالیے اور دو لانگ ڈالیے پیس کر پھر جب وہ اوبل جائے دودھ پھر اس میں ایک چمچ سہر ڈالیے اس سے آپ کو آرام ملے گا چھٹا اپائے ہے آپ پانی گرم کیجئے کانچ کی بوتل میں پھر اس سے اپنی کمر کی سکائی کیجئے ساتھ ماہ اپائے ہے آپ کا تبے پر دو چمچ اجوائن ڈالیے اور اجوائن کو گلا بھی ہونے تک بھونے پھر اس اجوائن کو چبا کر کھانا اس میں تیل بگرہ کچھ نہیں ڈالنا آپ کو کیول اجوائن اوبال کر کھانا ہے تو اس کو طبے پر دھونے اور اس کو ایسے ہی چبا کر کھائیں اس سے آپ کو بہت آرام ملے گا اگلا اپائے ہے اگر آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں یا سوپے پر بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی کمر کی پیچھے تکیہ رکھ سکتے ہیں یا کچھ چادر رکھئے یا اگلا اپائے ہے آپ لیٹتے سمیں اپنے ایک چادر دیجئے اس کو رول بنا لیجئے اس کو اپنی کمر کے نیچے رکھئے یا اگلا اپائے ہے آپ جب کام کرتے ہیں تو چادر کو لیجئے کوئی بڑی چادر اس کو ٹرپر ریئر کا لیجئے پھر اس کو اپنی کمر پر لپیٹ کر کام کیجئے اگلا آپ اگر بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے سمیں نہ جھٹکے کے ساتھ بیٹھئے نہ جھٹکے کے ساتھ اٹھئے اگلا آپ لگا تار ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر کام نہیں کرنا آپ کو اٹھتے بیٹھتے رہنا ہے وہ بھی جھٹکے کے ساتھ نہیں